انسانوں کو جو دل ہیں میں زنگ آلود ہو جاتے ہیں اللہ قیلہ ما جلاؤہ یا رسول اللہ کسی نے سوال کیا ہے دلوں کو دنگ لگ جاتا ہے کما یستع الحدید و اذا عصابہ الما جب تر جگہ پر قیلی جگہ میں لوہ پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے لوگ اسی طرح انسانوں کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے صحابی نے سوال کیا ہے کہ ما جلاؤہ یا رسول اللہ کہ دلوں کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے فرمایا دو چیزوں سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے یہ دلوں کا زنگ اترتا ہے کونسی دو چیزیں فرمایا کسرت ذکر الموت و تلاوت القرآن موت کو کسرت سے یاد کرو اور قرآن پاک سمجھ سوچ کر پڑا ہے اللہ بطلب یہ ہے کہ موت کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے نمازوں کے دوران وقفوں کے درمیان تو بھی گھنٹے اللہ کا ذکر سبحان اللہ یہ ایک ہی چیز ہے موت کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی یاد ضرور ہوگی قرآن پاک سوچ سمجھ پڑے گا تو اللہ کا ذکر خامخواہ ہوگا اور اللہ کے ذکر کے کلمات مسنون مسنون مذائب پڑے گا تو پھر بھی اللہ پاک کہ ذکر مشرطے کے دل ساتھ دے اور سوچ سمجھ کر پڑے اللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے یہ دعا بھی اس کے لئے کرنی چاہیے حدیث شیر میں ہے کہ حضر ماز صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا تھا اسواری پر خچر کی اسواری تھی یا گھوڑے کی یا موٹ کی غالبن خچر پر آپ اسوار تھے آپ آگے بیٹھ تشریح رکھیں اور پیچھے حضر ماز بچھے چلتے چلتے نبی علیہ السلام ورماتے ہیں کہ ماز تم مجھے بہت پیارے رکھیں مجھے تجھ سے محبت ہے حضر ماز کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت دعوت رکھتا ہوں فرمایا اچھا میں تمہیں ایک دعا چلاتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ چھوڑنا نہیں تو دعا کر ہر نماز کے بعد وہ دعا کیا کر وہ کمسی دعا رَبْ اَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَا وَشُكْرِكَا وَحُسْنِ عَبَادَ تَكْ اے میرے رَبْ میری مدد فرما اللہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں اور تیری بندگی اچھی طرح کرو خوبصورت بندگی کرو اس کی مجھے یا اللہ توفیق ہے اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده اللہ تعالیٰم توفیق لے سبحان اللہ و بحمده 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 موسیقی